دوستو کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی عورت نے ایک وقت میں آٹھ بچوں کو جنم دیا ہو؟ کیا آپ نے پاکستان کی سب سے لمبی قد والی عورت دیکھی ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے لاؤ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینہ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے لینہ میڈینہ آج تک کی تاریخ میں ریکارڈ پر موجود سب سے کم عمر میں ماں بننے والی پیروس سے تعلق رکھنے والی لینہ میڈینہ ہے موجودہ لیگل ڈاکومنٹس کے حساب سے لینہ 23 سپتمبر 1933 کو پیدا ہوئی تھی اور جب اس نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا تب اس کی عمر پانچ سال سات مہینے اور اکس دن تھی یہ بچہ سیزیرین کے طرح پیدا ہوا تھا لینہ جب سات ماہ کی پریگنٹ تھی تو اس کے والدین کو لگا کہ اس کے پیٹ میں کوئی ٹیومر ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے جب ڈاکٹرز کو ڈیٹریل چیک اپ کروایا گیا تو پتا چلا کہ وہ چھ ماہ کی پریگنٹ ہے کافی کوشش کے باوجود بھی اس بات کا پتا نہ چل سکا کہ لینہ کے بچے کا بائلیجکل باپ کون ہے ستاسی سال کے مرے میں لینہ مر گئی لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی پوری زندگی میں دو بچوں کو جنم دیا تھا جو کہ اس کی موت سے پہلے ہی مر گئے تھے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں باڈی بلڈرز کی طرح مسلز بنانا کافی پسند ہے لیکن کچھ لوگ اپنے بازوں کے مسلز یعنی بائیسپس اور ٹرائیسپس کو بنانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے ایسے یہ کیس چوالیس سالہ برازیلین ارلینڈو ڈیسوزا کا ہے جنہیں پاپائی ڈیسلوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ارلینڈو نے اپنے جسم کے خاص طور پر بازوں میں انجیکشنز لگا لگا کر انہیں اتنا بڑا کر لیا کہ وہ اپنے حساب سے آئیڈل باڈی فیزیک پا چکا تھا لیکن ایسی فیزیک کارٹونز میں دیکھنے کو تو اچھی لگتی ہے حقیقت میں نہیں ارلینڈو نے ایک ہیوی مسکلر باڈی بنانے کے لیے بجائے محنت کرنے کے منرل آئل اور الکول کے انجیکشنز کا استعمال کیا تاکہ وہ باڈی کا مسکلر سائز بڑا سکیں باڈی کا سائز تو ارلینڈو نے بڑھا لیا لیکن جناب نہایتی بے دھنگی باڈی شیپ بنا بیٹھے اپنی ڈیسوزا کے جسم میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے جسم کے باڈی پارٹس کا اس قدر بڑا سائز صرف و صرف سنٹھول، منرل آئل اور الکول انجیکشنز کی وجہ سے ہے جنہیں اب ڈیسوزا نے لینا بند کر دیا ہے کیونکہ بکول ڈیسوزا کے ان کا ایک بہت قریبی دوست انہی کے باڈی انجیکشنز والے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے مر گیا ہے نیڈیا جنیز سلیمن دوستو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جڑواں یا تڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن نیڈیا جنیز سلیمن دنیا کی وہ ماں ہے جس نے دوہزار نو میں ایک وقت میں نہ جڑواں نہ تڑواں بلکہ آٹھ بچے کٹھے پیدا کیے تھے جی ہاں آٹھ بچے یعنی آکٹوپلٹس جس کی وجہ سے پوری دنیا کی مینسٹری میڈیا نے نیڈیا کو آکٹو موم کا خطاب دیا تھا دنیا کی تاریخ میں نیڈیا وہ دوسری خاتون ہے جس نے ایک وقت میں آٹھ بچے پیدا کیے تھے نوملی اس طرح کی کیسز میں بچے سروائیو نہیں کرتے لیکن نیڈیا کے بچے آج بھی زندہ ہیں اور ہیلڈی ہیں ان آٹھ بچوں کے علاوہ اس ٹیم نیڈیا کے کل چودہ بچے ہیں جو سب اپنی ماں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں نیڈیا کو گورنمنٹ کی طرف سے مہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکے اگر ہمارے جسم میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی سوئی یا کانٹا چپ جائے تو ہمیں کافی تکلیف ہوتی ہے لیکن تیم کرلین دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں شاید تکلیف بلکل بھی نہیں ہوتی تیم ایک امریکن سائیڈ شوپ پرفارمر ہے اور ایک سرکس میں کام کرتا ہے تیم کو اس کے سٹیج نیم زمورا دھا ٹورچر کنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تیم ایسے ایسے تکلیف دے سٹنٹس کرتا ہے باک سے دہکتے ہوئے گولے کھانا جسم کو چیرتے ہوئے سوئیاں ایک سائیڈ سے گزار کے دوسری سائیڈ سے نکالنا اپنے آپ کو الیکٹرک شاکس لگوانا تیم کے سب سٹنٹس میں سب سے مشہور سٹنٹ ہے لمبی لمبی موٹے سائز کی سوئیاں اپنے جسم سے گزارتے ہوئے ایک سائیڈ سے گزار کے دوسری سائیڈ سے نکالنا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹیم کو بہت سارے ریالٹی ٹی وی شوز میں جیسے کہ ریپلیز بلیو اٹ اور نوٹ پر بھی بلائے جا چکا ہے جہاں پر اس نے لائیو ڈیمانسٹریشن دیتے ہوئے یہ سب ایکٹس کر کے دکھائیں ہیں زینب بی بی پاکستان کے ایک بہت ہی چھوٹے لیکن خوبصور شہر توبہ ٹیکسنگ سے تعلق رکھنے والی زینب بی بی کا قدس سات فٹ دو انچ تھا زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا بھی تھا اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لئے زینب اور اس کی بہن گھر میں پکوڑے بنا کر بیچا کرتی تھی 1998 میں پاکستان میں پہلی بار زینب بی بی کا ٹی وی پر ایک انٹرویو نشر ہوا جس کے بعد زینب بی بی کو دو سال پہلے تک بہت سارے ٹی وی شوز میں بطور ایک گیسٹ بلائے جانے لگا اور پھر ان کا دنیا گھومنے کا سلسلہ شروع ہوا اور مالی حالات بھی کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے لیکن جیسا کہ ایک کومن بات مشہور ہے کہ لمبے قد کے لوگوں سے متعلق کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے اسی طرح یہی کچھ زینب بی بی کے ساتھ ہوا چھالیس سال کی عمر میں زینب بی بی 2018 میں فیصلہ بات کے الائیڈ ہسپٹل میں انتقال کر گئیں ٹوم سٹینفورڈ ٹوم سٹینفورڈ ایک بیٹش سائیکلسٹ ہے جس کی میڈیکل کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا باڈی فیٹ نہیں گین کر پاتا آج تک کی تاریخ میں یہ بیماری صرف 8 لوگوں کو ہوئی ہے اور اس بیماری کو MDP سنڈروم کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے ٹوم کے پورے جسم پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی باڈی فیٹ نہیں چڑھ پاتا اور لگ بگ ہر 20 سے 25 منٹ کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے نہیں تو اسے شدید کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے ٹوم ٹائپ بی ڈیابیٹیز کا بھی شکار ہے لیکن ان سب کے باوجود اس کا ایک خواب ہے کہ وہ پیرالیمپک گیمز میں اپنے ملک کی نمائن تکی کرے کارلوس روڈریگیوز کارلوس روڈریگیوز کو ہافرڈ مین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے 2010 میں کارلوس کی تصویریں اچانک سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھیں جس میں اس کے سر کا کافی سار حصہ مک کی شیپ میں پچکا ہوا تھا حقیقت میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کارلوس جب چودہ سال کا تھا تو اس کا ایکسڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسڈنٹ کی وجہ سے وہ گاڑی کی ونڈ سکرین کو توڑتے ہوئے سر کے پل باہر گرہ تھا اس حادثے کی وجہ سے کارلوس کا سر بری طرح سے پچک گیا تھا اور دماغ کا کافی سارا حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھی ڈاکٹرز نے کافی محنت کر کے کارلوس کو بچایا تھا لیکن جو بھی کارلوس کی تصویریں دیکھتا ہے تو اس کے موہ سے بے ساختہ یہی نکلتا ہے کہ یہ تصویریں فوٹو شاپڈ ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے چائنہ سے تعلق رکھنے والا لو ہاؤ جب پیدا ہوا تو باقی نارمل بچوں کی طرح وہ بھی ایک عام نارمل ہیلتی بچہ تھا جس کا وزن چھ پاؤنڈز تھا لیکن صرف تین ماہ کا ہونے کے بعد لو کا وزن حیران کن طریقے سے بڑھنے لگا اور وہ اپنی عمر کی بچوں سے تین یا چار گناہ زیادہ بھوک محسوس کرنے لگا جب لو تین سال کا ہوا تو اس کا وزن باسٹھ کلوگرام ہو چکا تھا اور وہ اپنی عمر کی بچوں سے چار گناہ زیادہ کھانا کھاتا تھا بھوک کے معاملے میں لو اس قدر حساس تھا کہ اگر اس کو بھوک لگنے پر کھانا نہ ملتا تو لو بے تہاشا رونا پیٹنا شروع کر دیتا تھا جس کی وجہ سے اس کے غریب ماں باپ کو اپنے بیٹے کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا لو کو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا لیکن بظاہر طور سے اسے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری یا ایسے کوئی بھی سمٹم سامنے نہیں آئے جس کی بنیاد پر اسے کوئی میڈیکیشن سٹارٹ کروائی جا سکے لو کے ماں باپ کی یہی خواہش ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح پلے بڑھے جو کہ اب تک ان بیچاروں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے زارہ ہارٹسن زارہ ہارٹسن کی تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عورت کی کیا عمر ہوگی پچاس یا ساٹھ سال ہے نا لیکن ایسا نہیں ہے زارہ کی عمر سولہ سال ہے اور پیدائشی طور سے ایک ریر جنیٹک کنڈیشن میں مبتلا ہے جسے لیپوڈیس ٹروفی کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے زارہ کی سکن جھجری اور بوڑے لوگوں والی لگتی ہے زارہ کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے زارہ کا اس کے سکول میں کافی مزاق اڑایا جاتا ہے اور اکثر سکول میں آنے والے نئے لوگ اور بچے اسے سکول ٹیچر سمجھ لیتے ہیں حالی میں زارہ نے فیس لفٹنگ آپریشن کروایا ہے تاکہ اس کے بوڑے لوگوں والی لکھ ختم ہو سکے اور اس سے کافی حد تک اس سے فرق بھی پڑا ہے لیکن بس کچھ ہی سالوں کے بعد اس کو یہ سب شاید دوبارہ کروانا پڑے زینگ جنکائے دنیا کی ہر طرح کی ریس خواہ وہ اکنومک ہو یا پولٹیکل یا سپورٹس یا کسی بھی طرح کی ہو اس میں چینی ضرور شامل ہوتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیو کامت لوگوں کی انسانوں کی لسٹ بن رہی ہو اور اس میں چینہ پیچھے رہ جائے ویسے تو چینہ کے کافی لمبے قد والے انسان موجود ہیں لیکن ان سب میں سے اس ٹائم کا چینہ کا سب سے لمبے قد والا زینگ جنکائی ہے جس کا قد پورے آٹھ فیٹ ہے زینگ جنکائی تاریخ کے ان ستنہ مردوں میں سے ایک ہے جن کا قد آٹھ فیٹ یا اس سے زیادہ رہ چکا ہے سبھی لمبے قد کے لوگوں کی طرح زینگ کو بھی کافی مسائل درپیش ہیں اپنی روزمنرہ کی زندگی میں لیکن وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ وہ باقیوں سے مختلف ہے اور اس کا لمبا قد ہی اس کی اصل پہچان ہے زینگ کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ اس کے سائز کے جوتے لینا ہوتا ہے کیونکہ زینگ کے پاؤں کافی بڑے ہیں اور اس کے سائز کا جوتہ کوئی بھی کمپنی نہیں بناتی تو مجبوراً زینگ کو ہمیشہ اپنے جوتے کسٹم میٹ بنوانے پڑتے ہیں جو کہ اسے کافی مہنگے پڑتے ہیں دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جو لوہہ بطور غزہ کھا لیتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو انگلیوں سے سینکڑ اخروٹ توڑ لیتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ